بسم اللہ الرحمن الرحیم سیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ رسول کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طلاب اکرام عزیز کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے بدایت المعارف جزئے ثانی کا سبق نمبر 32 شروع کر رہے ہیں جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کے عبارت الثالث استو ان المصطفاد من دلیل الحکمت سے لے کر وقرب فی کنزل فوائد تک آج کے درس میں جنوکات بیان کیا جائیں گے وہ یہ ہیں نمبر ایک دلیل حکمت کے تیسرے مقدمے کی وضاحت طلاب اکرام عزیز آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہماری بیعث عدل معاد کے بارے میں چل رہی تھی اس میں سے بھی پہلی دلیل دلیل حکمت کے بارے میں اس کے دو مقدمات بیان ہو گئے جن مقدمات کی بنا پر یہ دلیل استوار تھی اس کے آج تیسرے مقدمے کی وضاحت ہوگی نمبر دو دلیل حکمت کے تین مقدمات کا نتیجہ کیا بنا ان نتیجے کو بیان کیا جائے گا نمبر تین اللہ مطبع طبعی کا نظریہ ایک آیت کے بارے میں وہ نظریہ بیان کیا جائے گا آئیے عبارت کے حکمت کے بیتحقیق تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو چیز سمجھی گئی دلیل حکمت سے وہ یہ ہے کہ وہ معادل انسان لوٹنا انسان کی برغشت کما تشیر الیہ ال آیت القریمت جس طرح کہ معادل انسان کی طرف آیت کریمہ بھی اشارہ کر رہی ہے وَأَمَّا مَعَادُ عَالَمِ الْمَادَّتِ وَالْحَيْوَانَاتِ یہاں تک تو ثابت ہو گیا کہ معادل قیامت انسان کی ہوگی کیا عالمِ مَادَّا یہ عالمِ مَادَّا جو عالمِ دنیا ہے اس کی بھی برغشت ہوگی اس کی بھی قیامت و معاد ہوگی اس کے علاوہ حیوانات کی بھی معاد ہوگی یا نہیں فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ عَعْضُ عَسَاتِذِنَا الْاِلَ الْاِسْتَدْلَالِ لَهُ بِدَلِيلِ حِکْمَتِ بیتاکی گئے ہیں ہمارے بعض اساتید کہ اس بات کے لیے بھی یعنی معاد عالمِ مَادَّا وَعْلَمِ حَيوانَاتِ کے لیے استدلال کیا ہے انہوں نے بھی دلیلِ حکمت کے ذریعے سے کہ یہی دلیلِ حکمت جو معاد انسان کو ثابت کر رہی ہے قیامت انسان کو ثابت کر رہی ہے بعث و حشر و نشر انسان کو ثابت کر رہی ہے وہی دلیل عالمِ مَادَّا کے معاد کو بھی ثابت کر رہی ہے وَلَكِنَّهُ مَحَلٌ تَعْمُّلٌ آیت اللہ محسنِ خرازی فرماتے ہیں لیکن یہ ان کا اضحاب یہ جانا یہ قابلِ گور ہے قابلِ اشکال ہے قابلِ قبول نہیں ہے محلِ تعمل یعنی اس کا صحیح ہونا اشکال سے خالی نہیں لِ امکانِ اَنْ يُقَالَ چونکہ ممکن ہے کہا جائے کہ اِنَّ خِلْقَتَ الْمَادَّةِ وَالْحَيْوَانَاتِ لِانْتِفَاعِ الْإِنسَانِ کَمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعْلَا چونکہ انسان حیوانات کی خلقت مادہ کی خلقت اس لئے ہے تاکہ انسان فائدہ ہو ٹائم سے جس طرح قرآن مجید کی آیت کر رہی ہے وَسَقْخَرَ لَاكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَى مِنْهُ اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَقْقَرُونَ سورج جیسے کہ آتمہ تیرا ہے کہ ہم نے مسکر کر دی ہیں آپ کے لئے زمین و آسمان جو ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے تمام کی تمام چیزیں اس میں فکر قوم فکر کرنے والی قوم کے لئے نشانیاں موجود ہیں بس فَمَعْ وُجُودِ هَذِهِ الْغَایَتِ فِي خِلْقَتِ الْمَادَّةِ وَالْحِمَانَاتِ بس اس مقصد کا ہونا جو کہ عالم مادہ کی خلقت کا مقصد ہے ہیوانات کی خلقت مقصد ہے وہ یہ ہے یہ مقصد غایت یہ وہی ہے یعنی غایت یہ ہے کہ استفادت الانسان منہا کہ ان مادہ عالم مادہ سے حیوانات سے انسان فائدہ اٹھائے بھی ہے اس طرح فائدہ اٹھائے کہ یہ تمکنو اپنی دنیاوی حیات قائم رکھ سکے حتی عیش تاکہ حیوانات کے ذریعے سے حیوانات کے استفادے کے ذریعے سے مدل لے سکے یعنی سواری لے سکے ان کے ذریعے دودھ لے سکے ان کے ذریعے کا گوشت کھا سکے وَيَعْمَلُوا مَا يَعْمَلُوا اور کام کر سکے انجام دے سکے وہ کام جو انجام دینا چاہتا ہے یعنی سواری کے ذریعے سے فرغم یہ خلقت لَيْسَتْ خِلْقَتُهَا عَبَسًا وَصَفًا یہ خلقت عبس بیکار فضول نہیں ہے وَلَوْ لَمْ يَقُنْ لَهَا مَعَادٌ اگر عالم مادہ و حیوانات کے لیے معاد نہ ہو تو فَإِثْبَاتُ الْمَعَادَّتِ مَعَادٍ لَهُمَا بِحَادَ دَلِيلِ مَحَلٌ تَعْمُلٌ بَلْ مُنِعُوا تو معاد کو ان کے لیے حیوانات و مادہ کے لیے ثابت کرنا اس دلیل حکمت کے ذریعے سے مال اشکال ہے بلکہ منع ہے ممکن نہیں نعم لَوْ لَمْ يَقُنْ لِنْسَانِ مَعَادٌ اگر انسان کے لیے معاد نہ ہو تو فَلَا يَقُونُ خِلْقَدُ قُلِّ ذَالِكَ إِلَّا عَبَسًا وَصَفًا وَبَاطِلًا تو نتیجہ یہ نکتا ہے کہ تمام ان چود عالم مادہ و حیوانات کی خلقت کا مقصد عبس باطل بیکار فضول ہو جاتا ہے کمالا اس کے بات واضح ہے مکفی نہیں ہے چونکہ تمام قرآن مجید کہہ رہا ہے ان تمام چیزوں کو خلق کرنے کا مقصد انسان فائدہ اٹھا ہے جب انسان کے لیے معاد نہیں ہے تو انسان کی خلقت بے مقصد ہے فضول ہے عبس ہے باطل ہے تو نتیجہ میں ان تمام چیزوں کا جو کہ عالم مادہ ہے حیوانات ہے ان کی خلقت بھی بے مقصد ہو جائے گی عبس ہو جائے گی فضول ہو جائے گی وَكَيْفَقَانَ برحال جس طریقے سے بھی ہو فَإِذَا عَرَفْتَ حَادِهِ الْمُقَدْمَاتِ جب آپ نے جان لیا ان تین مقدمات دلیل حکمت کو تو يَكُونُ خِلْقَتُ الْإِنسَانِ اَحْسَنَ شَاهِدٍ عَلَى وَقُوعِ الْمَعَادِ تو انسان کی خلقت بہترین دلیل بن جاتی ہے معاد کے حتمی ہونے کے بارے میں عبس لا يسر منہ تعالی چونکہ عبس فضول بیکار کام خدا سے صادر نہیں ہوتا کبھی بھی فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مَخْلُوقًا فَلَا يَكُنُوا عَبَسًا بس جب انسان مخلوق خدا ہے اور خدا سے فعل عبس صادر نہیں ہوتا تو بس انسان کی خلقت عبس نہیں ہے مَانَوْ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْعَوَسِيَتِ الْمَخْلُوق ہونے تب عبس ہونے سے نکل سکتا ہے جب معاد ہو جب انجام ہو تو فَحِكْمَتُهُ تَعَلَى خدا کے حکمت توجب البعث والمعاد تقاضہ کرتی ہے سبب بنتی ہے کہ انسان کے لئے بعث بھی ہو قبروں سے اٹھنا بھی ہو اس کے لئے معاد و قیامت و حساب و کتاب بھی ہو کَمَا سَرْرَهَ بِهِ الْمُحَقِقُتُوسِي فِي مَتْنِ تَجْرِدِ الْعَوْتَقَادِ جس طرح سے اسی بات کی وضاحت کی ہے محقق کے توسی نے کتاب تجرید الْعَوْتِقَادِ میں سفحہ نبر چاسو پانچ فے وَقَالِ الْعَلَّمَةُ تَبَعْتَوَائِيُ قُدِّسِ سِرُّ فِي زَیْلِ قَوْلِهِ تَعَلَى اور علمت بطبائی نے ایک نظریہ بیان کیا ہے اس آئے مجیدہ کے زیل میں یہ آیت ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنْهَمَ اللَّا عِبِيْنَا ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کو بیکار فضول عبض پیدا نہیں کیا اگر ہم ان کو بیکار پیدا کرنا چاہتے اے رکھتے تو ہم کر لیتے اگر ہم بیکار انجام دینے والے ہوتے سوری انبیاء کی آدمر سولہ سے سترہ اب اس آیت کے زیل میں اللہ ماں فرماتے ہیں اِنَّا لِلنَّاسِ رُجُوعَنِ لَاللَّهِ وَحِسَابًا عَلَىٰ عَعْمَالِهِمْ کہ خدا انسان کے لیے انسان کے لیے حق ہے کہ وہ لوٹے خدا کی جانب اور حساب دے اپنے عمال کا یہ ہے یعنی یہ انسان کے لیے ہے انسان کی خصوصیت ہے کہ انسان مرنے کے بعد پھر لوٹے گا خدا کی جانب اپنے عمال کا حساب و کتاب دے گا لِيُجَازُ عَلَيْهَا سَوَابًا وَإِقَامَتَا تاکہ انسانوں کو عَلَيْهَا اپنے عمال کے بدلے میں جزا دی جائے چاہے سواب کی صورت میں جزا ہو یا سزا کی صورت میں ہو تو جب ایسے ہے تو فَمِنَ الْوَاجِبِ ضروری ہے کہ یقون ہوناک نبو اور ایک دعوت ہو جو ہو انسانوں کو خدا من مطالق کی طرف ان کے احکام کی طرف ان کے عقائد و عمال کی طرف دعوت دے لِيَدُلُّ بِهَا تاکہ انسان رہنمائی حاصل کریں بِهَا اس دعوتوں دعوت نبوت کے ذریعے سے علامہ ایسی چیزوں کی جانب یجازون علیہ جن کے اوپر ان کو جزا دی جائے گی وہ کیا ہیں جن کے اوپر جزا دی جائے وہ یہ احملر اعتقاد والعمل ہے یعنی اعتقاد و عمل آکے انبیاء کرام اپنی دعوت کے ذریعے سے بتائیں کہ تمہارے لئے ضروری ہے کہ یہ اعتقاد رکھیں اور اس عمل کو انجام دیں اس عمل میں سزا ہے اس عمل میں ثواب ہے اس عقیدے میں بہتری ہے اس عقیدے میں بدتری ہے یہ دعوت دی انہوں نے بس معاد قیامت ایک مقصد بن جاتا ہے حدف ہے خلقت انسان سے وہ خلقت کے انسان جو سبب بنتی ہے نبوت کا یعنی خلقت انسان ضروری قرار دیتی ہے قائد لطف کی تحت جو کہ بیان کیا گیا ہے اپنے مقام پر قائد لطف تحت جب خلقت انسان ہے تو نبوت کا ہونا ضروری ہے چونکہ اگر نبوت نہیں ہوگی تو یہ خلقت انسان ابس بیکار فضول ہو جائے گی اور خدا وند قریم کی حکمت کے ساتھ نہیں یہ جج دی لہٰذا یہ معاد مقصد ہے اور مقصد بھی اس خلقت کا ہے جو خلقت سبب بن رہی نبوت کے لئے کہ نبوت کا ہونا ضروری ہے بس اگر معاد ہی نہ ہو لم یقن الخلقت کی عرض وغایت تو خلقت کا نہ کو مقصد ہے نہ ہدف ہے نہ ہدف جب ہدف نہیں ہے مقصد نہیں ہے تو اس مقصد تک پہنچنے کے لئے نبوت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے فَقَانَتِ الْخِلْقَةُ لَعِبًا وَاللَّهُمْ مِنْهُ تَعْلَى تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کی خلقت خدا وند متعال کی جانب سے لعب ہے فضول ہے بازیچہ ہے بیکار ہے وہ ہوا غیروجازین درحالہ کہ یہ عباسو اللہو جائز نہیں غیر جائز یعنی غیر ممکن اصلا ممکن ہی نہیں ہے ولو جاز علیہ اتخاذ اللہوے اور اگر خدا کے بارے میں ممکن ہوتا فضول کو انجام دینا تو لوجبا یقون بعمرین خارج من نفسی لاب الخلق اللذی ہوا فعلون خارج من ذاتی تو ضروری تھا کہ خدا وندرہ یہ لہو انجام دیتا بیکار فضول انجام دیتا ایک ایسی چیز کے ذریعے سے جو اس کی ذات سے خارج نہ ہو نہ کہ ایسی چیز کے ذریعے سے اتخاذ اللہو کرتا ایسی مخلوق کے ذریعے سے جو کہ اس کا اپنا فعل ہے اس کی ذات سے خارج ہے یعنی اپنے فعل سے بازی چاہ نہیں کرتا اپنے نہ کرتا اگر اس کو انجام دیتا لو فوریز لئنہ من المحال ان یؤثر غیروفی ہے چونکہ محال ہے کہ غیر خلق غیر فعل الہی مؤثر ہو خدا کے بارے میں ممکن نہیں ہے یہ بھی محال ہے کہ خدا محتاج ہو اپنے غیر کی جانب کسی بھی لحاظ سے چونکہ وہ تو کمال مطلق ہے وَإِذَا لَمْ يَقُنِلْ خَلْقُ لَعِبًا بس نتیہ یہ نکلتا ہے کہ بس مخلوق خلقت لعب و فضول نہیں ہے تو فہنا غایتن بس لعب کے مقابلے مقصد ہے حدف ہے اور وہ وہو المعادو وہ ہے مقصد خلقت معاد قیامت وَيَسْتَلْزِمُ زَالِكَ نُبُوتَ ہے اور یہ معاد سبب بنتا ہے کہ نبوت بھی ہو تاکہ وہ معاد کے بارے میں معاد کی جزئیات کے بارے میں معاد کی خصوصیات کے بارے میں آ کر انسان کی رہنمائی کرے وَمِنْ لَوَازِمِهِ اَيْذَنْ معاد کے لازمات میں سے یہ ہے کہ نکال وَعَذِدْ دَعْلِمِينَ بَعَذَلْمِنِ رُكْ جَا اِذَا مَتَقَو وَأَصْرَفُ جَبْ وَتُگِانِ کرتے ہیں اسراف کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر وَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ حِيَعُ الْحَقِ اور معاد کے اوپر موقوف ہے کہ حق کا احیاء ہو سکے كَمَا يُشِیرُ الْحِقَوْ لِهِ قَوْلُهُ بَعْدُ جیسا کہ اس بات کی جانبی خدا کا قول جو بعد میں آرہ اشارہ کرے گا بَلْنَقْدُ بِالْحَقِّ الَلْبَاطِلِ فَيَدْ مَغُو فَيْدَهُ ذَا عَيْقُن بلقائمت کے جن ہم حق کو باطل کے ناک پہ دے ماریں گے اور وہ باطل مٹ جائے گا تفسیر میزان جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر دوستو ترہسی سے دوستو ترہسی تک یہ علامہ تبتوئی کی بات موجود ہے وَقَالَ اَذَنْ فِي ذَيْلِ قَوْلِهِ تَعْلَى نیز علامہ تبتوئی نے اس آیت مجیدہ کے ذیل میں فرمایا ہے یہ آیت وَمَا خِلَقَنْ سَمَاءَ وَلْعَرْضَ مَا مَا بَعْنَهُمَا بَاطِلَ ہم نے نہیں پیدا کیا زمین و آسمان اور ان کے درمیان کو باطل باطل انہیں پتل اللہ وکرانہ کا اور فرمایا ہے حق کے باطلے میں یعنی غیر ثابت فضول ذَالِكَ ذَنُّ الَّذِينَ ایسا خیال باطل ہونے کا خیال تو ان لوگوں کا ہے کفر جو کافر ہیں فَوَيْلُ الَّذِينَ كَافَرُوا مِنَنْدَارِ بس کافروں کے لئے جہنم جیسا عذاب ہے سورة سوات کی آیت میں ستائی سے اب کال یہ اللہ وَتَوَدَائِ یہ فرماتے ہیں اس آیت میں وَهُو احتجاج من طریق الغائیات اس آیت میں احتجاج ہے خدا وَنِ مُطَعَلْقِ جانب سے استدلال ہے گائیات کے رستے سے غائیات گائیات کی جو حدف مقصد اِذْ لَوْ لَمْ يَقُنْ خَلْقُ السَّمَائِ وَالْعَرْضُ مَا بَيْنَهُمَا اگر زمین و آسمان و ان کے درمیان میں جو پیدا ہوا ہے ان کی خلقت نہ ہوتی یہ مؤدیاً لَمْ يَقُنْ کی خبرت اللہ میں اور یہ بریکر میں ہیں یعنی وہ کیا ہے وَهِيَ أُمُونَ مَخْلُقَتْ مُعَجْلَتْ تُو جَدُو وَتُفْنَا یعنی ایسی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے درمیان میں وہ چیزیں جو پیدا کی مخلوق کی مدت معینہ کے لئے موجود ہیں اور اسے بعد میں فرنا کی جائیں گی اب یہ فرنا ہے اگر خلقت زمین و آسمان مَا بَيْنَهُمَا خلقت مُعَدٍ سبب نہ ہوتی منجر نہ ہوتی الٰغایتن ثابتتن یعنی اس کا انجام نہ ہوتا ایک ایسے مقصد تک جو ثابت ہو باق پھر معین ہو تو کان باطلا یہ خلقت باطل ہو جائے گی باطل کا معنی ہے جس کا حدف نہ ہو جس کا مقصد نہ ہو بلکہ فضول ہو یہ مُمْتَنِعُن مُمْتَنِعُ تَحَقُقِ فِي الْعَيَانِ حقائق آئیان کہتے ہیں طلابی کرام عزیز جو حقائق کے واقعیہ ہیں نفس الامریہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے آئیان کے بارے حقائق کے بارے میں باطل کی گنجائش نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ یہ باطل مُمْتَنِعُنِعُنِ جو کہ حقیم ہے یعنی حقیم اور بطلان عبس لہو یہ حقیم ہونے کے ساتھ نئی ججتے لَوْرَيْبِ فِي حکمتِ تَعْلَى اور خداون تو تَعْلَى تَعْلَى حکمت میں تو کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے جب بس حکمت ہے تو بطلان نہیں ہے تفسیرِ علمیزان جلد و سطر سفن دو سو چھے پر فرمائیت اللہ بکرام حضی آج کا درس اپنے انجام و اختوام کو پہنچا اگر سوال کی صورت میں ہم بتنا چاہیں آپ کو تو سوال نمبر ایک یہ بنے گا کہ دلیلِ حکمت کا تیسارا مقدمہ کون سا ہے اس مقدمے کی اختصار کے ساتھ وضاحت فرمائیں نمبر دو دلیلِ حکمت کے تین مقدمات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس نتیجے کو اختصار کے ساتھ بیان کریں نمبر بعد والا سوال یہ بنے گا کہ اللہ ماتبا تبائی نے وما خلقن سماوالارض وما بینہم اللعبین آیت کے زیل میں کون سا نظریہ پیش کیا ہے اور کس طرح سے دلیلِ حکمت کی تائید میں بات بیان کی ہے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی